جندگی میں پیسہ ایک سخ تھا ہم نے اسے ایک ماتر سخ بنا کر اپنی جندگی میں کتنے کاٹھے بوئے ہیں ساید ہم کو معلوم بھی نہیں دکت یہ نہیں دکت یہ اس ملک کے نیتاؤں نے کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں دیئے گاندی جی نے بڑا پروجیکٹ دیا تھا ملک آجات کرنا ہے 35 کروڑ آدمی ساتھ چل دیئے میں کہنا ساتھ آتا ہوں نیتاؤں بڑا پروجیکٹ دو سوہ سو کروڑ آدمی آپ کے ساتھ چلنے کے تیائے بیٹھا ہے اب راول گاندی دلیتوں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں کوئی راجہ کا پروجیکٹ ہے چھوٹا پروجیکٹ ہے بات اچھی لگے تو آپ کی تعلیان چاہیے راجہ کا کام یہ نہیں ہے کہ دلیتوں کے یہاں کھانا کھائے راجہ کا کام یہ ہے کہ اس بات میں دماغ لگائے کہ دلیت اس کے جیسا کھانا کس دن کھانا شروع کریں گے اب بھاسپا کہتی ہے ہم دیش میں مندر بنائیں گے کوئی راجہ کا پروجیکٹ ہے چھوٹا پروجیکٹ ہے پھر آپ کی تعلیان چاہیے راجہ کا کام یہ نہیں ہے دیش میں مندر بنائے راجہ کا کام یہ ہے کہ پورے دیش کو مندر بنائے اچھی بات پر اچھی تعلی بزنی چاہیے تاکہ منچ اچھی بات کہہ سکے آپ لوگوں سے ہم لوگوں کا ایک ہی اپراد رہا کہ ہم نے پارٹیوں کو ووٹ دینا شروع کر دیا اگر ہم اچھے بیقتی کو ووٹ دینا شروع کر دیتے تو ہر ایک پارٹی والے اچھے بیقتی کو ٹکر دینا شروع کر دیتے پھر اس ملک میں پارٹیاں چناب ہارتی ملک کبھی بھی چناب نہیں ہارتا کیونکہ جو بھی جیت کر آتے وہ اچھے لوگ ہی جیت کر آتے میں تو تھوڑی بہت ٹپس آپ کو دے سکتا ہوں کسی کے ساتھ بھیڑ دیکھ لو تو یہ مسلم ہے بہت اچھا آدمی ہوگا بابا رام دیو سے میں نے ایک سوال پوچھا بھائی ناس تک جواب نہیں تھی ہے مجھے ارے میں نے بابا اگر یوگ سہی روگ دور ہوتے تو تو دوائی کیوں بنا رہا ہے اور پورے سدن کی تالیس بات پر چیئے ہیں اگر بیہار میں بیہاری رہے گا مہاراست میں مارات ہی رہے گا گزرات میں گزرات ہی رہے گا پھر مجھے جواب دو پھر بھارتیے کہاں رہے گا اس ملک کے اندر تکلیب ابھی خیر موڈی جی پردان منتری بن گئے وہ بھی میری طرح انٹیلیجنٹ ہیں میرے بعد دیش میں انہی کا ہی نمبر آتا ہے ٹھوڑا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے وہ انیس ہو سکتا ہے میں بیس ہو سکتا ہوں کیونکہ ایک تو عمر بھی زیادہ ہے دوسرے لگائی بھی ساتھ رہتی ہیں وہ راگ اولڈ ہے میں تپا ہوا سو نہ ہوں کیونکہ لوگ مجھے لگائی تپاتی رہتی تپاتی رہتی تو میں جڑا تھوڑا نکھر گیا ہوں موڈی جی نے بھی ایسی بات کہہ دی کہ وہ پکڑ نہیں سکتا نہیں تو وہ ہی ہوتا ہے میں نے بھی اپنی لوگائی سے بیاء والے دن چالیس سال پہلے ایسی بات کہہ دی کوئی پکڑ نہیں سکتا موڈی جی نے کہہ دی اچھے دن آنے والے ہیں نہ تاریخ بتا ہی نہ سن بتا ہے بگاڑ لوگیا بگاڑ میں نے بھی اپنی لوگائی سے کہا تھا تجھے پیار کروں گا چالیس سال ہوگا روز پوسی بھی کب کرے گا یہ تو بتا ہے موڈی جی بلندیوں پر ہم نے پہنچا دیا ایک ٹھے رہنا تمہارا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اور راجہ کو آلوس نہ سننی چیئے موڈی جی اس ملک کو بلٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہے بات آپ کو اچھے لگے تو آپ کی تالیاں چاہوں گا بلٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیجول خرچی کمائی کے پیسے پر کی جاتی ہے دان اور ادھار کے پیسے پر کبھی بھی نہیں کی جاتی ہے اس ملک کو بلٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو اس بات کی ضرورت ہے جو بیچارہ پیسے دے کر تھرڈ کلاس میں دلی سے بمبئی یا بیہار کھڑا یاترہ کرتا ہے یار اسے بیٹھنے کی سیٹ آپ کس دن دلوائیں گے یہ بتا دیسے مجھے ایک آدمی ہائی ٹینسن وائر کے نیچے پیسے دے کر چھت پر سفر کرتا ہے یار وہ ڈبے میں کس دن گھنس پائے گا یہ دیکھنے کی بات ہے فلوں کی سیچائی بند ہو جائے جڑوں کی سیچائی شروع کر دو تو فل اچھے نکل دے اور آخر میں چار پنگتی کہنا چاہتا ہوں راج نیتی کچھ بھی کہے ہم کیا سوچیں آج ایک بار کہیں آخری بار کہیں کیا پتا تم نے رہو کیا پتا ہم نے رہے اور جتی تالیاں بچیوں اگر بات اچھی لگے تو پہنچا دینا کہ آج ایک بار کہیں آخری بار کہیں کیا پتا تم نے رہو کیا پتا ہم نے رہے مندروں مججد کی یا کسی عمارت کی ماتی تو لگی اس میں بھائی میرے بھارت کی ماتی تو لگی اس میں بھائی میرے بھارت کی لہو تھا ہندو کا اللہ سرمندہ رہا مرا مسلمہ تو رام کب جندہ رہا بکھرے بکھرے ہیں سبھی آوے گھر میں رہیں کیا پتا تم نے رہو کیا پتا ہم نے